محمد مظہر کامل ہے حب کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس قسرت نے کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے اس قسرت نے کچھ انداز وحدت کا نہ رکھی گل کے جوشے حسن نے گل شن میں جا باقی نہ رکھی گل کے جوشے حسن نے گل شن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں بلچا کوئی باغِ رسالت کا چٹکتا پھر کہاں بلچا کوئی باغِ رسالت کا ادھر امیمت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر ادھر امیمت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نیرالہ تور ہوگا گردش چشم شفاچ کا نیرالہ تور ہوگا گردش چشم پر وجہ طور پر ناز ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے ہماری تنظیم کو جس کا میں بھی ایک ادنا کارکن ہو قابل فخر قیادت اتا فرمائی ایک ایسا قائد جس نے توفانوں اور مسائب و اعلام اور ہوش ربا لمحات میں بھی اپنی قیادت کے فریضے کو استقلال و استحکام کے ساتھ ادا کیا وہ قائد جس کو امام انقلاب کہا جاتا ہے وہ قائد جس کے لیے قائد کا لفظ مبالغے اور شائری کے طور پر نہیں بولا جاتا بلکہ جس کے لیے قائد کا لفظ اظہار حقیقت کے لیے بولا جاتا وہ امام جس کے لیے امام انقلاب کا خطاب کسی انقلاب سے پہلے کا نہیں ہے بلکہ امام انقلاب کو امام انقلاب کا خطاب روحانی اور دینی انقلاب کے بعد علماء نے دیا ہے وہ قائد جس کی قیادت شک اور شبے سے زمیر فروشی سے غلط روی سے باطل کے ساتھ سمجھوتوں سے ہمیشہ آزاد رہی ہے آج وہ قائد ہماری بز میں موجود ہے اور اب وہ قائد اپنے روح پرور خطاب سے بلڈ اسلامک مشن کی انٹرنیشنل کانفرمز میں موجود علماء اکرام اور علام اہل سنت سے خطاب کرنے جا رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ قوہن کاپ رہا ہے میں نعروں کی گون میں قائد اہل سنت کو آواز دیتا ہوں نعرے تدبیر نعرے رسالت آئید اہل سنت شیرہ شہزاد مبنق اسلام اندامہ پلنین صدیقی محافظ مصرق آدھا حضرت محافظ نظام مصطفى امان مقوام آئید اہل سلامک مشن اندامہ شاہ احمد مورانی حق و صداقت بین شانی حق و صداقت بین شانی حق و صداقت بین شانی شانی محافظ محافظ شیفت 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 ماشاء اللہ الحمدللہ سلام آئید اہل سلام شیفت محافظ 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 آئیده آئید اہل بنا محافظ آئید بنا 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 موسیقی 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 صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ الذي ورسلہ الى الخلق کافتا بشيرا ونذيرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وسراجا منيرا وبشير المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا كبيرا فہو الحبیب الذي ترجى شفاته لكل هول من الهوان مختحیم جاءت لدعوته لسار ساجدتا تمشی إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول اللہ نصر تروح ان تلقه الاسد في آجامها تزیمی يا رب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبك خیل خلق كله اللہم صلینا حبیبك سیدنا مولانا محمد صاحب الوجه الانور والجبین الازهر صلاة وسلاما علیکا يا سیدی يا رسول اللہ قال اللہ عز و جل في شار حبیبه ان اللہ ملائکته يصلون على النبي يا ایوه الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ عز و جل سیدنا مولانا محمد وعلا آلیه و صحیح و سلم صلاة وسلاما علیکا يا سیدی يا حبیب اللہ امیر محترم واجب و احترام جان الشیر امام احسنب غزالی دولا حضرت اللہم سیدنا سید شاہ صاحب قاظمی نوبر اللہم اتدرول کے جان الشیر حضرت اللہم پروفیسر سید محمد ندھر سید شاہ صاحب قاظمی واجب و احترام مفقر اسلام و مترجم قرآن محترم پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب مقدر علماء کرام مشایق اعظام میرے محترم بزرگو محترم بہنو عزیز بھائیو عزیزن و جوانو تیار بچو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مزر سے پہلے اپنے انتہائی واجب و احترام رفید و محترم لسان و العصر علامہ محمد قمر الزمع آزمی صاحب سکریٹری جنرم و عزیزن و محمد حضرت علامہ مولانا محمد محمد یونسا فشمیلی صدر جمع کے صدر و عزیزن و محمد برطانیہ سکریٹری جنرم محمد نشد لیسٹر کی منتظر عطمئے پی الحاج محمد صاحب جناب الحاج محمد حسین خان صاحب ان کے تمام محترم و رفاقات ان کے تمام معاہدلین جنہوں نے لیسٹر میں تعاون فرمایا اور اس عظیم الشان کانفرنس کو کامیاب بنانے میں اپنے وقت کی اپنے مال کی قربانی کی اور اس کامیابی اس کانفرنس کو کامیابی سے ہم قرار کیا میں لیسٹر کے تمام محترم ساتھیوں کو والنجیرز کو کارکنوں کو دن کی جہائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں منتظم اکمیٹی مشجد کیا مشجد کو محلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی بن جلال و بحمد والد سب کو دین دنیا میں بہترین جزائے خیرتہ فرما کانفرنس میں تقاریر اپنی مقتدر علماء اکرام کی سنیں اور ہر تقریر اپنے مقام پر حاصل کانفرنس تھی اس میں مقتدر علماء اکرام نے اپنے ایمان افروز بیان سے ایمان افروز باتوں سے آپ کے قلوب کو گرمایا اور حضور پرنو سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی عزیم سلم کی عشق اور محبت کے چراب کو روشن کی یہ علماء اکرام اگر یورپ کی سرزمین پر نہ ہوتے اور یہ کانفرنس سے منعقد نہ ہوتی ہے تو آج برطانیہ میں مسجدیں نہ ہوتی ہیں یہ علماء اکرام میں موجود نہ ہوتے ہیں یہ آپ کی دلوں کو اور قلوب کو نہ گرباتے ہیں تو مسجدوں کا قیام بھی عمل میں نہ آتا ہے کانفرنس سے ہوتی رہی ہے عوام میں ایک جوش اور بلبلہ ایک تازہ پیدا ہوتا رہا اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ مسجدیں بنتی رہیں مدرسے بنتے رہے اور یہ آنے والی جو نسل ہے یہ مسجدوں سے وابستہ ہو گئی یہ علماء اکرام میں کانفرنسوں کے ذریعے سے اس میں کوئی شکریہ بہت بڑا کام کیا لیٹریشل کے سلسلے میں بھی یقیناً الحمدللہ والی اسلامی مشن کی جانب سے کام ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ والی اسلامی مشن اس معاملے میں پیشے نہیں ہیں ہم اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں دنیا داروں کے آگے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے اور باشاہوں کی بھی باج گزار نہیں بنتے درباری بھی نہیں ہیں اور سرکاری بھی نہیں ہیں اس لیے جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ شائع کر رہے ہیں دنیای سنیت میں اور تاریخ سنیت میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ورل اسلامی مشن کی جانب سے عالی حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا مجد نمبر اللہم ارقدر یہ عشق اور محبت کوثر و سلسدیل میں تھلے ہوئے تھے الفاظ و کلبات کو انگریز زبان کا پہنانا انگریز زبان کو اورا دینا انگریز زبان مرتبت ان کے قالب کو اس کو ڈھال دینا یہ کام لیے الحمدللہ ورل اسلامی مشن کے نائب صدر پروفیسر سید شاہ فرید اور حق صاحب نے انجام دیا اور اب آپ کے سامنے لیٹیچر کا مغز قرآن مجید اور حقان خمید کا ترجمہ علیہ حضرت کا موجود ہے انگریز زبان آپ چاہیں اس سے کام دے سکتے ہیں اور بھی بہت سے مدبعات آ رہی ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس پیٹرو ڈالر نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس خلیج کی ریاستوں کا پیسہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ان لوگوں کو جو ہم کو خرید کر اپنا درباری بنانا شاہتے ہیں اور اسلام کو اپنا درباری بنانا شاہتے تھے ہم اس کے علا اکھار نہیں ہیں اس لئے اپنی بساق کے بتا دیں جتنا ہو سکتا ہے اس فیل میں اور اس میدان میں کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اکھارا کھل عزیز وہاں اسلام مشل کی جانب سے آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا یورپ کی ایسے ایسے مقامات آسٹریلیا ایک دور و دراز مقام ہے الحمدللہ اس کا ذکر نہیں آسکا ریپورٹ میں یہ میری کو تاہید آسٹریلیا کے جسے مقام پر دور و دراز مقام پر مسجد کا قائم کرنا فیجی جیسے جی دور و دراز مقام پر نیوزلین اور آسٹریلیا سے بھی دو ہزار میل دور آگے ہے پیسٹک میں فیجی جیسے مقام پر بھی مسجدوں کا قیام مدرسوں کا قیام آسٹریلیا میں مسجد کا قیام یونائٹیز اسٹیٹس امریکہ میں مسجدوں کا قیام کینیڈا میں مسجدوں کا قیام اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کا قیام کینیڈا میں اسکولوں بھی قائم کرنے شروع کر دی ہیں اور امریکہ میں بھی اس کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں نوروے میں بیلجیم میں برطانیہ میں ہالین میں جرونی میں اور اسلامی مشہد الحمدللہ اپنے بساتھ کے مطابق بغیر کسی کا سرکاری اور درباری بنے ہوئے اپنا کام کر رہا ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ ہمیں کسی دنیا کی کسی بادشاہ سے کوئی نسبت نہیں ہے دنیا کی کسی حکومت سے نسبت نہیں ہے ہم غلامِ مصطفیٰ ہیں اور الحمدللہ حضورِ قرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ حضورت کی برکت سے جو کام ہونے ہوتے ہیں جو کام وہ ہم سے لینا چاہتے ہیں وہ حقیم دللہ انجام دیے جا رہا ہے والسلامی مشہد کی مفصل ریبوت میرے محترم رتی سیکریٹی جنرل نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور میں امیر کرتا ہوں گے انشاءاللہ آپ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ اپنی بیسام کی مطادی ورلہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہد سے جو ہو سکتا ہے وہ اپنا کام کو انجام دے رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ تھا میں آپ کے حمدن میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ چھے مسلمان ریاستیں جو بوزنیا سے پہلے چھے مسلمان ریاستیں جو آزاد ہوئی وہاں سنٹرل ایشیا وہ چھے مسلمان ریاستوں میں لیٹریچر کے تقصیل بلا اہم اور بلا نازل مسئلہ قرآن مجید و فرقانی خمید جیسے کہ آپ نے سپیری بوزنیا سے سنا قرآن مجید و فرقانی خمید ستر برس تک قرآن شریف کی گولی کعپی ندر روس میں چھپ سکتی تھی اور اگر کہیں سے آ جائے تو پٹ نہیں سکتی تھی ہم نے سنٹرل ایشیا کے ریاستوں میں یہ بھی میری کوتاری ہے میں نے ذکرت تو کیا تھا لیکن اتباع سے رہ گئی اب تک الحمدللہ مختلف ذرائع سے سنٹرل ایشیا کی چھے ریاستوں میں ایک میلین مدلوع قرآن شریف ہم وہاں پہچا چکے ہیں مجھے وہاں تقصیل جو وہاں جو وہاں جو وہاں وہاں تقصیل ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ جیسے پروگرام بنا رہے ہیں مزید ضرورت اگر ہوگی وہ مقلیز دی جائیں گے وہاں سب سے شبید ضرورت یہ تھی کہ نبے میں جب وہ آزاد ہی ہوئے تو ان کو قرآن شریف کے ضرورت محسوس ہو جیسے کہ اب اجازت ہو گئی ہے چھانتا ہوں جو بڑا مشکل تھا فوری طور پر تو الحمدللہ اسی زمانے میں کھیپ کی کھیپ جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے ان کی خدمت کی اور انشاءاللہ وہ مزید اس میدان میں جو خدمت ہم سے ہو سکتی وہ کریں گے مساجد کی مدارس کے تیان کی اسکولوں کی تیان کی جو بھی خدمت کی عورت میں ہو رہی ہے وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اس میں کسی پر پوری احسان نہیں ہے ہم غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور برمون صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعات کے لیے جو فرض ہم پر آئی ہوتا ہے وہ الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے عوان اہل سکت کے تعاون سے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں اندہہ دبارک و تعالیٰ کا معاشکر زانی و بدکار سرابی و جواری اور وہ لوگ جن کے پاس حرام کی آنگلی ہے تھہرین کے پیسے ہیں اس مجھلی کے پیسے ہیں ان کا کسی کا بھی تعلق برلیسان مشل سے کمی نہ تھا اور نہ ہے اسی لیے فنڈز کی کمی بھی رہتی ہے اور الحمدللہ یہ کمی ہوتی ہے اندربار مصطفیٰ سے پوری ہو جاتا ہے سکتہ پوری تو میں ایسا کہا تھا کہ آج امت مسلمہ جن اہاں مسائل سے ہیں اس مجھل سے بڑا چیلنگی اور اپنے ہمارے لئے ہماری نسل ہے ہمارے بچے ہمارے لئے چیلنگی ہے آپ سوچتے ہوں گے یہ عجیب اپری بات ہے ہمارے بچے ہمارے لئے چیلنگی ہے واقعی چیلنگی ہے یہی بچہ ہے اگر گھر سے اٹھتا ہے اور بے دین اٹھو کر نکلتا ہے تو آپ غور فرمائیے کیا ہم اللہ کے حضور میں جواب دے ہیں یا نہیں ہیں یقیناً اور یہی بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے اور لا یاہ اللہ محمد رسول اللہ کا پرچن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر غور فرمائیے کہ آپ کے لئے اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں اس لئے کہ اولاد یہی سکتا جاریہ جو بھی شخص انتقالی ترتا ہے ازا مات الانسان خضور فرمائیے سیدو العالمین یقول الحدیب صل اللہ علیہ وسلم ازا مات الانسان ان قطع عنہ عمله ازا مات الانسان ان قطع عنہ عمله اس کا عمل جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی آدم مر گیا اب عمل تو ختم ہو گیا اب عمل تو کچھ نہیں کر سکتا تین چیزیں ایسی ہیں جو باقی ہیں اس کا ثواب اس کو ملتا رہا ہے سدقہ اجاریہ ہے علم ہے علم انتفعو بھی وغیر وغیر آخر بات یہ تھی وَلَدُ مُصَالِحُنْ يَدْرُونَوِ اوکا مقالا ستا یعنی ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد مرنے کے بعد تو کوئی کام تو کر نہیں سکتا قبر میں تو کوئی نیگی پیدا نہیں کر سکتا قبر میں تو کوئی نیگی نہیں کما سکتا لیکن حضورِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بچہ چھوڑ گیا ایسا بچہ اَبْلَدُنْ صَالِخٌ نیت بچہ تو اس کا خائدہ اس کو قبر میں پہنچتا رہا ہے خائدہ قبر میں پہنچتا رہا ہے لہذا یہی مضبون قرآنِ مجید و فرقانِ حمید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں واللہ السلام کی جانئے سے آپ جو پیغام آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے اس کا دنبے لوگ آپ سنویں گے قرآن آپ کو پیغام دے رہا ہے رب العالمین جل جلالہ و عمر و عمر و عرشاہ فرماتا ہے اَيُّهَا الَّذِينَ آمَرُوا اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے جیسے آیت مبارکہ اُتھر رہی ہے و قیامت تک اس کا منظر یہی رہی گا کہ اُتھری تھی مدینے میں یہ آیات اُتھری مدینے میں اُتھری ہے مکہ میں لیکن سبحان اللہ تاثنہ قیامت سنی جاتی ہے اور اسی قرآن کی یہی خاصیت ہے کہ یہ پڑھا جاتا ہے فرش زمین پر اور سنا جاتا ہے عرش بری پر مخاطب ہے ایمان والوں سے تقریر کا بہت کم ہے نعرے انشاءاللہ لگتے رہیں گے رب العالمین انشاءاللہ مخاطب ہے ایمان والوں سے روح زمین پر قیامت تکیبان والے رہیں گے ان سے مخاطب ہے اللہ رب العالمین لیکسٹر کی اس کا زمین پر آپ سے اپنے محبوب کی معرفت مخاطب ہے وہی قرآن جو قیامت تک باقی رہے گا وہ آپ سے بھی مخاطب ہے رب العالمین جل جلالوہ وعمر والوں انشاءاللہ یا ایوہا اللہ ایمانو لا اکل ہکم اوالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یہ مال امالو تمہارا مال اولادو تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم غفر نہ کرتے آج آپ نے دیکھا یہ غوذی بچہ انگلستان کی سوقوں پر آپ دیکھیں لندن کی سوقوں پر آپ دیکھیں گولرز گریری فنچ گھے جہاں یہودیوں کا مرکز ہے ان کا ماں پتہ ہے سینی گوٹ ہے چھوٹا سا معصوب یہودی بچہ اس کا ہاتھ پپڑے ہوئے یہودی لے جا رہا ہے اور توبی اس نے پہن رہا ہے یہ آپ نے منظر دیکھا سینی گوٹ کی طرف ہفتے کا دن ہوتا ہے یہودی مرد اور یہودی عورتیں بچوں کا ہاتھ پپڑے دیوے ٹوپی پہنائی ہوئے سینی گوٹ کی طرف میں جا رہے ہیں آپ نے دیکھا پیریس کی سرزبینی پر آسنو کی سرزبینی پر آلسٹرنو کی سرزبینی پر یہ بھونی بچے کو ہاتھ پکڑ کر لے جا رہا ہے سینی گوٹ سے اس کا کالکت قائم کر دیتا ہے کیا مسلمان بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے ہاتھ پکڑ پکڑ کر مسجدوں میں توبی پہنا کر لے جاتے ہیں اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہودی اقتدار میں ہے برطانیہ کی اقتصادی شہرک یہودیوں کے قبضے میں ہے یورپ کی اقتصادی شہرک یہودیوں کے قبضے میں ہے اور پنجے یہ روح جو ہے امریکہ کی وہ پنجے یہود میں ہے جیسے کہ اللہ میں اقبال نے فرمایا یہ پنجے یہود میں ہے اس کی وجہ کیا ہے یہودی کا تعلق یہودی بچے کا تعلق اس کے سینی گوٹ سے ختم نہیں ہوا مسلمانوں نے اپنے بچوں کا تعلق اپنی مجز سے ختم کر گیا اگر ہے تو اللہ ماشاءاللہ پیغام آج کا یہ ہے کہ مسجد سے تعلق کو مضبوط کرنی ہے بچے کا تعلق مسجد سے ہوگا مسجد کا تعلق مکہ سے ہوگا اور مکہ کا تعلق مدینے سے ہوگا کیا بات کرنی ہے کیا بات فرمائی ہے اعلیٰ حضرت عزیب المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہد احمد رضا فاضل برینی مجدد نبر اللہ مرقدہونے سبحان اللہ حجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ زیادہ کعبہ تو دیکھ شکے کعبہ تو کعبہ تو ہم سب کا روح ہے سوئے کعبہ ہم سب کا روح ہے سوئے کعبہ اور روح کعبہ سوئے محمد ہے سبحان اللہ علیہ وسلم بچے کا رشتہ آپ نے مسجد سے جوڑ دیا مسجد کا رشتہ مکہ سے جڑ گیا اور مکہ کا رشتہ مدینے سے جڑا ہوا ہے قبلہ معلیہ ہو گیا ہے رخ بدل اب آیت کریمہ پہ اس کے طرح جوڑ دی ایمان واضح ایمان واضح کن انفوسکو اپنے آپ کو بچاؤ اللہ ربانہ العالمین فرمائے اب آلانیم جل جلال اللہ ربانہ واضح فرماتا یا ایوہا لذین آمن قو انفوسکو و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اپنی جانوں کو اپنے اہل و عیال کو بھیلی اور بچوں کو بچاؤ بچاؤ تک تک تین اہل اگر آنکھا یہاں آگ ہے اپنے آت کو بچاؤ پروٹیکٹ ڈیسل فردی فائر اللہ رب العالمین جل جلالو ومن مالو جہنم بیار سے بچاؤ رب العالمین جل جلالو ومن مالو شایت فرماتا ہے یا ایوہا لذین آمنوا تو انفسكم و اہلیکم نارا وقود ہا الناس وہ آگ جہنم بھی وہ آگ کہ جس کا ایندھا نہیں آدمی اور پتھر اس آگ سے جہنم بھی اپنے بچوں کو بچاؤ آج کوئی امام اگر اس سے کہے کہ بچہ آدمی جل رہا ہے اس کا دل دہل رہتا ہے کہ میرا بچہ باپ اگر سن لے کہ میرا بچہ آدمی دہل رہا جل رہا ہے تو دل دہل جاتا ہے وہی بات اللہ حمد العقی فرماتا ہے کہ آج اگر یہ منظر قیامت میں اگر یہ منظر دیکھنا نہیں چاہتے کہ تمہارا بچہ آگ میں جل رہا ہے تو ابھی سے اس کو بچاؤ ابھی سے بچاؤ جورت کی تحزیر ہمارے آدمی دہل رہا ہے ہمارے آدمی دہل رہا ہے یہ وقت ہزیر ہے کہ دل دہل رہا ہے کہ آج مدر دی ہے اللہ اللہ مدر دی ہے کیا اس کیا اور رہا ہے اللہ ، مدر دی ہے معلی کے مانے pretدنے نہیں ہے کہ ہمارے مدرد میں achu وے یہ اور غربت ہر دی ہے participating کہ ہمیں comدر دی ہے 不是 جب ہمارے اس کے لئے ہمارے مطلب ہمارے مطلب ہمارے مطلب tą صjiang مطلب جسوPro آپ مرآد ہم مدرگ بھی مدرگ بھی ساولیٰ مدرگ احبید اللہ اللہ مجھے اسلام مدرگ بھی مدرگ بھی مدرگ بھی مدرگ بھی مدرگ بھی کیا کہ مدرگ بھی اس کے لئے آپ کے لئے اپنے کے لئے اور اس کے لئے اپنے کے لئے اس کے لئے قرآن وہ معبود برحق ہے سجدہ اسی کے لئے سجدہ کسی کے لئے نہیں صرف اللہ کے لئے سجدہ رکو کسی کے لئے نہیں صرف اللہ کے لئے رکو گمراہ لوگ ہیں جو انسانوں کو اور قبروں کو سجدہ کرواتے ہیں گمراہ ہیں حرام کے مرتبط ہیں اگر تعصیلی ہے تو حرام ہے اور عبادت کے لئے سے تو مشرک ہے ہم اہرِ سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے فتوہ یہی ہے ہمارے بلو عالی حضرت عظیم المرتبت امامِ علی سنت فاضلِ برید ہی نبراللہ مرقدہ مجدل نے نبراللہ مرقدہ اس پر مبسوط رسالہ لکھر پوری تشریح سے اس کو واضح کر دی سجد تحیہ جو بات میں ارس کرنا تو درمیان وہ آگئی اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی طاعت یہ اس کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں صرف سال میں ایک دن پیرنٹس ڈے منا لو والدہ کو کاٹ بھیج دو اول ڈھوم میں اور جب وہاں سے گدروں کو کاتا کرتے ہو گدر جاؤ یہ ہے مدر دے ہمارے میں یہ نہیں ہے ہمارے میں یہ ہے کہ رات بھر اگر کھڑے رہے ہو ماں اور باپ کی اطاعت میں اگر کھڑے رہے ہو ان کی خدمت کیلئے اگر رات بھر کھڑے رہے ہو تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں یقین رکھو کہ جنت اُنی قدموں میں ہے جن کی خدمت تُم کرتے رہے ہو اَلْجَنَّتِ تَحْتَ اَفْدَانِ الْقُلْمَغَاتِ اَوْ کَمَا قَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ماں کے قدموں میں نیچے جنت والدین کی خدمت عبادت ہے ماں اور باپ کی خدمت عبادت ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یورپ نے اور اس کی تہذیب اور اس کے سوچ میں فرق ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرنا ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے احتمام کے ساتھ ساتھ یہ وہاں اہم مسئلہ ہے اپنے بچوں کو آگ سے بچانا ہے ان کے تعلق و مسجد سے مضبوط کرنا ہے اہلِ سنت کا لفریشر آ رہا ہے انگریزی میں بھی آ رہا ہے اہلِ سنت و جماعت کے مثالے بھی آ رہے ہیں ندائے اہلِ سنت بھی یہاں آ رہا ہے ترجمہِ قرآن بھی آ رہا ہے عظیب المرتبت بزرگوں کی ہمارے کتابیں وہ سب یہاں آ رہی ہیں اردو میں اس لفریشر کو عام کیجئے اور انگریزی میں ترجمہ ہم نے بہت سی کتابوں کا کر دیا ہے تبلیغی جماعت پر انگریزی زبان میں بلد اسلام اکمیشن میں ترجمہ کر دیا شائع ہو چکی ہے اور عالی حضرت عظیب المرتبت نور اللہ مرقدہو تبہید ایمان جہے اس تو بھی انگریزی میں ترجمہ ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ابھی بتانے والا تھا غزالی عصد غزالی دوران رازی عصد حضرت علامہ سیدہ مسئل شاہ صاحب قذب مر اللہ مرقدہو امام اہل سنت کی لیکن الفقر فقر مبین وہی ہے الحق المبین الحق المبین کا ترجمہ بھی انگریزی میں مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ والی حضرت علیہ السلام کے تحت انسلی کے وہ آسان زبان میں حقرت نے بیان کرمایا ہے ایک پرانی زبان اور ایک نئی زبان آسان زبان میں وہ بھی انشاءاللہ انقرید ہی ہے انشاءاللہ اس کو ہم شائع کرنے میں کامیاب ہو جائیں ہمیں ترجمہ ہو رہا ہے ہمارا مکمل ہویا اور تبلیغی جماعت پر جو مبسوط کتاب ہے وہ ہی منظر عام پر آ چکی ہے وہ تقیباً کئی سال سے ہم اس کو شائع کر چکے ہیں بڑی مبسوط زخیم کتاب ہے جو حضرت علامہ عشداللہ قادی صاحب نوراللہ احد اکبر دامت برکاتہ عالیہ نے تصنیق فرمائی ہے جو اپنی بیماری کے سبب اس وقت تشریف نہیں لاسکے وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ اس وقت تشریف نہیں لاسکے ان کی جو تبلیغی جماعت پر وہ انگریزی زبان میں منتقل ہو گئی کئی سال سے ہم مجھ کو شائع کر رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں پھر یہ کام تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے تو میں احس کر رہا تھا کہ اور دوتھیں جانے ہیں انگلستان کی سرزمین پر رہن کر ہم کو اپنی شانات نہیں مہنی چاہیں ہم کو اپنی شانات ہمائنی چاہوگا ہے پھرفو اور ہم میں جانتا ہے انتظر جب ت castر جب آپ پاتھائے ام کر سے مصارוט Produkثت کے راتے ہیں ام امید لوگianski ام یکی اور سر جنب لئی امید رو بتونے امکری آپ کے حالے ہیں یہ طرز عمل مسلمان کا یعنی ہے یہ طرز عمل شرعی جن ہے جو شکل ترز عمل کو اپتیار کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے گی حضور قلوم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّا تَعِبْرُمْ تَجْرَہِ لِيَتُو ایک صحابی نے قبیلے کے نام پر عصبیت کے نام پر شہر کے نام پر برادری کے نام پر بکار لیا تو کہا اِنَّا تَعِبْرُمْ تَجْرَہِ لِيَتُو تُمَّنْ اَمْبِ عَبِّ جَاهِلِيَتَ ہے یعنی شرک کے زمانے کی باتیں عبی ہیں مَنْ دَعْبِ دَعْوَجْ جَاهِلِيَتِ فَلَيْسَ مِنَّا جو عصبیتِ جاہِلِيَتَ پرچار کرتا ہے یہ تنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ مردو ہے، یہ پنجابی ہے یہ بھارتی ہے، یہ دلدی ہے، یہ ایفلتی ہے، یہ سمالی ہے یہ نائجیلیت ہے، یہ نائجیلیت ہے، یہ نائجیلیت ہے اماری شرک کے زمانے کیا ہے، حلیصہ منہ مردو ایمانوالہ، ایمانوالہ، صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکا شریف کے حریث، اس میں سرات اگر اسی باتیں مشکا شریف کے حریث، مشکا شریف کے حریث مشکا شریف کے حریث مسلمان فوجوں نے تینک ڈالا، مصر اور لیبیا کے درمیان پین ڈالا تین دارنے کے بعد ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے وہ شام کا وقت ہو گیا اور مقرد باہت جرد تینٹ میں نکل گئے تینٹ سے دور چلے گئے دور جاتے جاتے بابِ حراماتے صحابہ نے اس کو مشہ ی مشکات میں اس کو نکل کیا فروادیو تینٹ چلے گئے ایسی تینٹ چلے گئے نکل گئے زنگل میں تو اپنے تینٹ سے دور چلے گئے تینٹ سے دور چلے گئے غور چکتے رہی اس لیے کوئی مشکات شریف کی حمدید آپ نے باہرہا علماء سے سنا ہوگا اس کو سن لیں ایمان تازہ کرنی اس وقت یہی تاکھی اور یہی تیوان اور کاش دیں اس پیغام اور ہم میں بھی گناہگار سیعتار اس پر عمل کرنے اور اپنے وقت میں اس وقت میں جو لارنس افریبیہ کا شیطانی کردار جو لوگ ادا کر رہے ہیں پاکستان کو عالمی اسلام کو عربی اور ترکی اور پنجابی اور مہاجر قومیت میں لارنس افریبیہ کا کردار ادا کر کے تقسیم کر رہے ہیں وہ حضور کی امت میں سے نہیں ہے ہم امت واحدہ رب العالمین جل جلالو امروالو ارشاد فرماتا بینہا دی امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فعبدون یہ امت واحدہ امت غلامان افرستان وہ صحابی رضی اللہ عنہ ترکی جارے ہیں کہ اچانک شیر آیا اور شیر نے پڑھ کر حملہ دی تو فوراں کہلے لے یا عبال حارس عبال حارس شیر کی بنیت شیر عبال حارس میں عربین یہ نہیں فرماؤں ساڑھیں پاکستانی ہیں جنبان اسلام بات میں چل گیا پاکستانی پہلے آگیا کہاں سے آگیا ہے اس لئے کہ قبر میں تو اسلام کی امتالی پوچھا جائے گا پاکستانی ہندوستان کی امتالی پوچھا جائے گا مبارا مبارا عبال حارس عنا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت غلامی سفینہ سفینہ میں سفینہ ہوں میں غلام مصطفیہ ہوں عبال حارس شیخ میں غلام مصطفیہ ہوں میری شلاح غلامی رسول ہے اسی پر زندہ ہوں اسی پر چل پھر رہا ہوں پہچانا عبال حارس نے گردن جبالی عسد الغابہ نے بھی بڑھتفصیل سے اس کا ذکر آیا عسد الغابہ نے کی مالک قطعہ علیہ السحابہ اور بھی بہت دوسرے حضرات میں روایت کی لیکن اصل میں مشکاش شریف ہے انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام مصطفیہ ہوں بچان لیا کردن جھو گئے مجھے میں رستہ بھول گیا میرے ساتھی غلامان مصطفیہ کہاں ہیں اس پر پہنچا جو شیر آگے تھا اور غلام مصطفیہ پیچھے تھے اللہ اللہ یہ پہلے شیر حملہ آور تھا اب شیر آگے ہے غلام مصطفیہ پیچھے ہے اور شیر کو معلوم ہے کہ غلامان مصطفیہ کہاں ہے اللہ اللہ اگر شیر غلامان مصطفیہ سے باخبر ہے تو مصطفیہ اپنے غلاموں سے کیسے بھی خبر ہے اللہ 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 وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھومہ لگا ہوا ہے لہسٹر میں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھنڈ چھنڈ روزہ عبدس سے رضو اللہ کے روزہ رحمت سے رحمتیں برس رہی ہیں ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں قرود ہو رہا ہے سلام ہو رہا ہے اللہ کی محبوب کی رحمتیں اُتر رہی ہے شیر نے منزل کا پتہ بتا دیا شیر نے جگہ پر بہشا دیا اس کو معلوم تک غلام مصطفیہ کہا ہے اب یہی آئیڈنٹیٹی ہے کہ ہم غلام مصطفیہ ہیں غلام مصطفیہ کی حیثیت سے اس سرزمین پر رہو تو پھر یقین رکھو کہ اللہ کی مخلوق تمہاری حفاظت پر مقرر ہو جائے گی بوجنیہ کا مسلمان تراہ رہا ہے اس کا قتل عام ہو رہا ہے اس کی آواز کا سنو تشمیر کا مظلوم مسلمان ہندو درندے بھارتی فوجی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں بے رہنی سے قتل عام ہندو درندے کر رہے ہیں ان کی پکار کو سنو اور ان کی فریاد کو پہنچو چشمیہ کا مسلمان طلب رہا ہے ان کی پکار کو پہنچو یہ اسلامی مخبت اور خیرت ملی کا جذبہ ہے جو غلامی رسولی تشمیر کا مسلمان غلام مصطفیہ ہے بوزنیہ کا مسلمان جو غلام مصطفیہ ہے فلسطین کا مسلمان بھی غلام مصطفیہ ہے چچنیہ کا مسلمان بھی غلام مصطفیہ ہے وہ میری بھائی ہیں وہ میری بہنیں ہیں اے اللہ ہم سب کو ان کی خدمت کی توفیق بتاتا ہے اور اے اللہ اے اللہ ہم بالزمین پر آنے باڑی صدی پوک نے کہا ہے کہ افریقہ کی سرزمین عیسائی افریقہ کا برعظم عیسائی برعظم ہوگا ورن اسلامی قوشن نے چیلنج قبول کیا ہے اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ہمیں توفیق عطا فرما ہم افریقہ کی سرزمین کو اسلام کی سرزمین بنا کر دب دیں افریقہ کا برعظم مسلمان برعظم کی حسیت سے باقی لیکھیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما وآسر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ خواہ السلام براہ کرم سفوں کو درست کر لیجئے نماز اے اثر کے لیے اعظان ہوتی ہے اور اعظان کے پوراً بعد مولا یا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً على حبیبك خیر الخلق كلهم مولا یا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً على حبیبك خیر الخلق كلهم محمد سید الكونین وثقالين محمد سید الكونین وثقالین محمد سید الكونین وثقالین والفارقین من عرب ومن عجام مولا یا صلِّ وسلِّم دائماً بِك خیر الخلق كلهم نماز شonic موسیقی